السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پھر سے آج حرم شریف میں عجمہ کا دین ہے 26 جنوری 2018 السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ اپنے حبیر کے ساتھ کے تفائل میں انڈیا میں چین و شکون ملے لوگوں کو ابھی ٹائمنگ کا قریبا ساڑھے بارہ بج رہے آج 26 دنوری ریپبلک دے انڈیا میں لوگ منا رہے ہوں گے میں یہاں جنور پر نے آیا ہوں آتا رہتا ہوں ہوتے میں ڈیلی لگ ہو جاتا ہے کبھی کبھی لیکن ویڈیو ڈیلی سوٹ نہیں کرتا ہوں اس کے لئے کم سے کم کوشش ہے کہ جمعہ جمعہ کو ویڈیو میں ڈالو تاکہ مسجد نبی کی آپ لوگ زیارت کر سکیں جو لوگ نہیں آ سکے نہیں آ سکتے وہ لوگ تو کم سے کم ویڈیو میں دیکھ لیں گے بہت سواب بھی مل جائے گا آپ لوگ ہمیں دعا میں بھی رکھیں گے بس ابھی عمرہ کے سیزن چل رہا ہے مسجد نبی پوری بھر گئی ہے اندر حاجیوں سے آپ سکتے ہیں کہ عمرہ کرنے آتے ہیں اس کو بھی حاجی لوگ کر رہے ہیں حاج کرنے آتے ہیں سب کو حاجی کہتے ہیں جو مسجد جو کھانے کاما کی تواف کرتے ہیں سب وہ حاجی کہتے ہیں تو پورے مسجد نبی اندر بھر چکے ہیں میں آپ کو ابھی دیکھاؤں یا کہ لگ وقت تقریباً مسجد نبی کی کیپیسٹی ایک ساتھ یہاں پہ لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں لگ وقت بارہ سے تیرہ لاکھ لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں یعنی ابھی میں کہہ نہیں سکتا کتنے لوگ ابھی ہوں گے جمعے میں شامل کیونکہ پیچھے طرف میں تو فرنٹ میں ہوں دمت خزرہ کے سامنے تو میں کہہ نہیں سکتا ہوں کہ اس کے پیچھے کتنے لوگ ہیں لیکن فل ہوگی تب ہی لوگ بہار لین لگے ہوگئے ہیں یہاں پہ چھتریاں کھلی بھی بھی ہیں تاکہ لوگ ڈھوپ سے بچ سکے اور مسجد نبی کے چاروں اور سب ہوتیل ہیں فائیو سٹر ہوتیل میں آپ کو دکھا دوں یہ سامنے جو کانچ والی بڑی بیلڈنگ دکھ رہی ہے وہ میرا ہوتیل ہے میں یہاں ہی پہ رہتا ہوں لوگ ڈھوپ سے بڑھنے کے لیے اب ایک خطبے کی آزان ہوگی اس کے بعد امام صاحب خطبہ دیں گے پچھلے ویڈیو میں میں نے آپ کو خطبہ اردو میں سنایا تھا یہاں پہ جو ارابک میں خطبہ ہوتا ہے اس کا ٹرانسلیشن انگلیش اور اردو اور تمام مبالی کے جتنے بھی لینگویج سے لگوک پانچ سات لینگویج میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے تو میں آپ کو دوسرے فون سے ایف ایم میں لگا کر اردو کا خطبہ سنوایا تھا چار پانچ میٹ تک اگر آپ مسجد نبی میں کیا خطبہ پڑھا جاتا ہے اگر آپ سننا چاہیں گے اردو میں تو آپ میرے پیچھلے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں پیچھلے جمعہ میں میں نے جو اپلوڈ کیا تھا اب میں رکھتا ہوں آپ لوگ دعا میں یاد رکھیں گے مجھے بھی میں جا رہا ہوں مسجد نبی میں آیا ہوں تو دوری کا داخل ہونے کی مسجد میں داخل ہونے کی سنت پڑھ لیتا ہوں دوری کا پھر آزان ہو جائے گی تو خطبہ سنا جائے گا کسی دل میں پورا خطبہ اردو میں اپلوڈ کروں گا پورے خطبہ لگ بگ چلتے ہیں بیس منٹ کو اوپر ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے اس کے لئے میں پورا نہیں ڈالا تھا پانچ سی منٹ کا ڈالا تھا پیچھلے ویڈیو میں اردو میں خطبہ آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں یہاں پہ ایک چارٹ ہے اگر آپ میں سے کوئی مدینہ شریف آتے ہیں اور یہاں پہ جو بھی امام صاحب بولتے ہیں اور ابھیق میں اگر آپ اردو میں سننا چاہیں گے تو وہ ایف ام اگر آپ اون کریں گے تو آپ کو اردو میں سنائی دے گا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ سامنے جو دیکھ رہا ہے پینے کی پانی ہے تو وہیں پہ بگل میں ایک چارٹ لگا ہوئے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ انگلیس کے لئے 105.5 اردو کے لئے 105 اور فرانس ٹرکی ہوسا ہیں سارے لینگویجز اس کو آپ ٹائپ کر کے اپنی لینگویج میں آپ سون سکتے ہیں یا آپ اگر مدینہ شریف آئیں گے تو میں بھی ملاقات ہم سے بھی ملاقات کر سکتے ہیں آپ میں سے کوئی اگر آئیں گے جو جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہوں بس دعا میں یاد رکھئے گا ہمیں بھی اور اب رکھتا ہوں میں سلام علیکم اللہ حافظ اور ایک بات اور مدینہ شریف کا ویڈیو ایسے ہی دیکھتے رہنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن ہوگا نوٹیفکیشن ملتا رہے گا آپ کو فری میں اب بیل بٹن کو بھی دبا دیں ویڈیو اگر آپ کو مدینہ شریف کا اگر کوئی ایسی جگہ جہاں جس کے بارے میں آپ سنے ہوں یا میں نہیں اپلوڈ کر پا رہا ہوں ویڈیو آپ کمنٹ میں مجھے اس ویڈیو کے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں سپیسلی میں فوکس یہاں پہ حرم شریف کا کرتا ہوں اگر ہمارے بہت سارے ریلیٹیفز ہیں فرینڈز ہیں جو ہمیں بولتے ہیں ویڈیو بھیجنے کے لئے تو میں سب کو ایک ایک کر کے نہیں بھیج سکتا اس کے لئے میں نے یوٹیوب چینل کیریٹ کر کے میں یوٹیوب میں ڈال دیتا ہوں تو ہمارے فرینڈز جو بھی ریلیٹیفز ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے رکھا جائے سلام علیکم اللہ